پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میرا نام جادر میرے ساتھ ندیم آج کا ویڈیو آہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے پاکستانی میڈیا پہ ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے شرم کرو انڈیا پھر سے پاکستان پر احسان کرنے جا رہا ہے مطلب کہ پاکستانی میڈیا نے باتیں کی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بات کیا باتیں یہ اب کیوں انہوں نے ایسا بولے کہ احسان کرنے جا رہا ہے اب ہی ہمیں بھی نہیں پتا تو دیکھیں گے تب ہی پتہ لگے گا تھری ٹو ون اینڈ سٹارٹ زراد کا ملک ہے سیونٹی پرشنٹ شرم سے ڈوب نہیں مرو گے جب چینی ٹماتر آلو کپاس وہاں سے انڈیا سے مگا ہو گئے مجھے اس کا جواب ہے سارے ہوں گمران میں کسی ایک کو نہیں کر رہا جو رات کا آپ کا سیمنٹی پرسنٹ دو رات ہے جشن منانا شروع کر دیا ہے کہ پیا کی چھٹھی آئی ہے پیا کی چھٹھی آئی ہے پیا نے تو آپ کو چھٹھی لکھی نہیں تھی کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا تو یہ چہرہ ہمارا پھر دوبارہ سامنے آ رہا ہے مطلب چینی اتنی ضروری ہے کہ آپ کی جو بیسک سٹریٹیجک انٹرسٹ ہیں آپ اس پہ بھی کامپروائز کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تو ہماری شکلیں ہی ایسی ہے نا کہ ہم نے انڈیا کے چیز کے بغیر زندہ نہیں جائنا پاکستان کے حالہ بہت برے ہوگا یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی منتوں کے چلتے ہوئے پاکستان کو بھارت کی طرف سے یہ ازازت مل گئی ہے کہ پاکستان بھارت سے چینی اور گہوں منگوا سکتا ہے اس خبر کے آگے ہی پاکستانی میڈیا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ آ رہا پاکستان کو بھارت سے ویپار کی ازازت ملنا پاکستان میں عید سے کم نہیں ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے حالات اب اس قدر بتر ہو چکے ہیں کہ پاکستان کی کھیتی اپنے عوام کا پیٹ بھی نہیں پال سکتی پاکستان کی پیداوار بہت کم ہو چکی ہے جبکہ بھارت کو دیکھو ہمیں ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے آخر پاکستان کو اپنے بتر حالاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک نہیں پڑے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو ملک صاحب تو ہماری دوست روی ہے یہ جو ای سی سینے جو ہماری ہے رابطہ کمیٹی کیسے میں کیا ملک صاحب ہے یہ انڈیا سے اچھی بات ہے کارلن ٹریڈ کیا رہ کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے یہ قوموں کا کوئی سٹینڈ ہوتا ہے میں تو خود ایک پوری عمر اللہ کا شکرہ گزار جو گا میں نے تو یہی سنا تھا کہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ آک کشمیر پہ وہ مجھے ایک بھنٹ میں پتہ نہیں چلا آج میرا وزیر مجھے کہہ رہا ہے کہ بارد میں چینی سستی ہے مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں کیونکہ قوموں کا کوئی کریکٹر ہوتا ہے میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں آج آپ کو پتہ لگا ہے کہ چینی بارد میں سستی ہے ستر سال آپ کو پتہ نہیں لگا میں ایک بات کرتا ہوں کس وقت ہم بڑی ایک امرجنسی آلت پر ہیں بڑی صاحب انڈیا دنیا میں یہ نلائک جو ہیں یہ تو کیا بنائیں گے آپ بڑی صاحب سے لینا بڑی صاحب یہ بتائیں میں کہہ رہا ہوں دوسری بات آپ کا زراد کا ملک ہے سیونٹی پرشنڈ شرم سے ڈوب نہیں مرو گے جب چینی ٹماٹر آلو کپاس کہ زراد کافی ہوتی ہے انڈیا سے مگا ہوئے مجھے اس کا جواب دے دیں سارے یوں کمران میں کسی ایک کو نہیں کر رہا یہ ڈوب مرنے کے بارے سے جواب دیں آپ کا سیونٹی پرشنڈ درات ہے تو اس میں آلو ٹماٹر پیاز آپ انڈیا سے مگائیں تو کیا اس کا جواب ہے کپاس بڑی صاحب کس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اب حکومت میں آئیں گے اوقات دیکھیں ان کی حالات دیکھیں ان کی اور ہماری ریاست کے اولاد ہماری ریاست کے اولاد بھی دیکھیں روپے کی کپاس ہوتی ہے اس کے پاس چین کے پاس تو وہ 35 روپے کی اس کی ویلیو ایڈ کرتا اور ہماری جو کپاس ہے وہ بھی ہمارے آپ سے گئی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ میں کوئی انڈرسٹرلیس کے قواب رہا ہوں مگر مجھے بتائیں یہ جو آپ نے دوسروں کو کاشکار کو چینی نہیں بنانے کی اجازت دیتے گڑ بنانے کی اجازت نہیں دیتے یہ کس طرح کیوں کہا رہے ہیں سات بیس کلومیٹر پر پنجاب ہے وہاں جو بھی گنا لگاتا ہے وہ گنے سے چینی بنا لے وہ گڑ بنا لے بیچ دیں یہ آپ نے کیوں اتنا پاکستان میں مسئلہ بنا دی ہے سمپل سا اس کا سلوشن ہے خطے میں تبدیلی کے امکانات اثرانے لگے ہیں پہلے وزیر آزم نے نورندر مودی کو جوابی خط لکھا آمن کی بات کی اور اگلے ہی روز پاک بھارت تجارتی تعلقات بہالی کی جانب بڑھنے لگے بھارت سے چینی کپاس اور سوتی دھاگہ منگوانے کی اجازت دے دی ہے پاکستان نے اگل سوہزار انیس میں بھارت کے ساتھ دو طرفات تجارت کو معتل کیا تھا جو اب باحال ہونے جا رہی ہے اس کے بعد پھر فائر بندی ہو گئی ہم کہتے رہے کہ اور ہوگا اور ہوگا لوگ منع کرتے رہے ہم نے کہا واغہ ساتھ بھی ٹریڈ ہوگی لوگوں نے کہا تردید کر دی لیکن ہمارا فائدہ ہم نے تاریخ میں ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں ہم نے اس پر خطی اطراز نہیں کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کر رہے ہیں کبھی اطراز کر سکتے نہیں ٹریڈ تو ایک لازمی چیز ہے لیکن کبھی بند کرنا کبھی کھولنا کبھی منع کر دینا کبھی کہنا کہ ہم مر جائیں گے بات نہیں کریں گے کبھی کہنا کہ جی پانچ اگست کی جو پوزیشن ہے اس سے پیچھے جاؤ اس سے پہلے ہم بات ہی نہیں کریں گے اب بات کیا آپ تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں کل میں سن رہا تھا اپنے وزیر خارجہ کو اور بڑی خوشی خوشی بتا رہے تھے وہ کہ بھارت کے وزیر خارجہ نے ہم پر تنقید نہیں کی تو سوال یہ تھا کہ کیا ان کی تنقید نہ کرنا ہم آلی ہے کوئی بہت بڑی بات ہے یا ہم نے تنقید بھی نہیں کی ان کے اوپر ہم بھی چپ رہے وہ بھی چپ رہے ہیں منظور تھا پردہ تیرا کیا وہ کل چوہ دوی کی رات تھی شب رہا چرچہ تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا تو یہ چہرہ ہمارا پھر دوبارہ سامنے آرہا ہے کبھی ہم سے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ ہم بیٹ جاؤ اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم تو بات اس طرح کی ہے کہ کافی اچھی بات ہے بات اس طرح کی ہے مطلب ابھی بتاؤں کہ وہ خط آیا امیران خان کا کیا اس کی اگلے دن ان کی بالی ہوگی چیزوں کی مطلب اجازہ دے دی کہ ٹریڈ کا آپس میں بلکو ٹریڈ شروع کرنے گی جہاں دونوں ملکوں کا فیدہ ہے پاکستانوں کا تو بہت فیدہ ہے بہت فیدہ ہے کیونکہ نزدیک سے چیز آئے گی تو فیدہ پاکستان کو بہت بلکو سستی آئے گی اتنا ہم لوگ چینہ سے لیتے ہیں کھئی اور سے لیتے ہیں مہنگی لیتے ہیں دور سے چیزیں آتی ہیں کرایا ہم پہ ہی پڑتا ہے زیاری بات ہے اس چیز پہ کرا پڑتا ہے مہنگی ملیں گی اگر ایڈیا سے چیز آتی ہے ہمارے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز ایسی اس پہ کرایا کم پڑے گا وہ سستی ملے گی بلکو اگر بائی روڈ آتی ہے باگا بارٹر کے تروی یا اتروں تر سے بہت وہ مطلب کی ایزی ہے دور سے چیز مانگاتے ہیں تو آپ جا پانی کی جہاز کی سریعہ ہے جا دوسر جریعہ ہے بائی ایر بلکو پاپا ہوں میں کی پڑتی ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے ہم مصیعگری کرتے ہیں ٹریڈ اوپن ہونی چاہیے سب کچھ اوپن ہونی چاہیے ان کے پاس میں سب کچھ باتیں اچھی چاہیے اور ایک دوستی کا آت بڑھ اور بڑھ چکا ہے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں یہاں کا لوگ بہت زیادہ اپی اور وہاں کا لوگ بھی اچھا کہا رہے ہیں کوئی میڈیا والے بولیں گے برا کر رہے ہیں کوئی میڈیا والے بولیں گے ففٹی ففٹی ہے جو صحیح کہا رہے ہیں اسی پر جانے تو بھائی ہمیں دوستی مل رہی ہے ہمیں اور کیا چاہیے بھائی دوستی کا آت بات رہی ہے دونوں کنٹریز میں ہم تو شروع سے ہی چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان یہ اختلافات ختم اور تجارت شروع ہو تجارتی ایسی ہو کہ اس کی مثال ختم میں ایسی مثال نہ ملتی پورے ایشیا میں ایک زیادہ ہوں ہم تو یہی چاہتے ہیں ہم تو یہ کہنا ہے یہ ہم پروز ہی مل گیاں بجات تلقات اچھی ہوں گے تجارت بڑی بلکل پاپا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں بھی آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں تو آپ لوگ بتائیں اس بارے میں آپ کی کیا تھوٹس ہیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رہ کی ہے تو باپ